ملی کی سیکٹری آف سٹیٹ کو لیکچر دیتے رہے ہیں ان کی موجودگی میں تکنالوجی میں میں تو کہوں گا بھی ہم لوگ آگے ہیں سی 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 بات ہے کہ ہم نے اپنی تکنالوجی کون سے بنای ہے ہماری بائکس بہت اچھی ہیں انڈیا جس سسٹم کے ساتھ بلونگ کر رہا ہے لیکن اس کا بیویر جو ہے اس طرح نہیں ہے وہ ایک جرنل ملک ہے ابھی ہم زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہوئے سپیس تو بہت دور ہے دونوں سیکٹری آف سٹیٹ بلنکن کی اور جے شنکر کی آپس میں ایسی کمیسٹری ہے بھارت آنے والا ہے مودی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت بری طرح صفائی ہوگی اس وقت آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم کمزور ہیں ہم کیسے جنگ کریں ہماری تو معیشہ ٹھیک نہیں ہے دشمن نے یہ نہیں دیکھے گا یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ اس نے کب داخل ہونا ہے اور آپ کو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا عذاب دینا ہے اپنی ایکسپورٹ کی اے بی سی کا نہیں پتا دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے انجینئرنگ گوڈز کی طرف جا رہی ہے ستھنا بنائی جا رہا ہے بنیانہ بنائی جا رہا ہے انڈیوئر بنائی جا رہا ہے جی آپ کی بات بلکل درست ہے اس وقت اگر ریلیف کے حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا چونکہ بہت ایکٹیولی اپنے تمام عاملات کو لے کے چل رہا ہے مودی جو ہے نا مودی بھارت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں پاکستان کے اندر ایک بار پھر سے بھارت کی جو فورن پولیسی ہیں اس کی کافی زیادہ تاریخ کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی بھارت کے جو ویدیس منتری ہیں ایس جی سنکر صاحب وہ جرمنی میں ایک بہت ہی جروری انٹرنیشنل ایک کونفرنس کو جو ہے نا جوئن کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر منچ پر انہوں نے امریکہ کی ویدیس منتری کے سامنے امریکہ کو چہتاؤنی دی ہے کہ اگر امریکہ بھارت کا سچا مطر بنتا ہے تو پھر بھارت کے ہر کام کو افریشیٹ کیا کرے بجائے کہ اس میں ٹانگڑ آئے کیونکہ بھارت جو ہے نا سوترنتر ہے اپنے ڈیسیجن لینے کے لیے تو اس کی کافی زیادہ تاریخ ہو رہی پاکستان کے اندر تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت کے جو منیسٹر فر ایکسٹرنل افیر ہے ڈاکٹر جے شنکر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ مینک سیکیورٹی کانفرنس میں مینک میں ہے اور کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں that are regarding گلوبل ساؤت that are regarding our region and that are regarding overall international سیکیورٹی انوائرمنٹ کے حوالے سے اور جو مزے کی بات یہ تھی کہ وہ امریکنز کو لیکچر کرتے رہے ہیں امریکی سیکیورٹی آف سٹیٹ کو لیکچر دیتے رہے ہیں ان کی موجودگی میں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو گوڈ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ چوائسز دیتے ہیں اور جو سمارٹ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ چوائسز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں it means کہ اگر امریکہ ہمیں چوائسز دے رہا ہے اور ہم اپنی مرضی سے کچھ ان میں سے لے لیتے ہیں so that is good so good partners provide choices اگر آپ ہمارے اچھے پارٹنر ہیں تو آپ ہمیں چوائسز دے رہے ہیں so one ہم بے حسان نہ کریں لیکن at the same time ایک question آتا ہے i don't know you can link it or not ڈاکٹر جے شنکر جو ہے یہ تھوڑا فرق ہے اس میں بات میں جہاں بھی جاتے ہیں جس جس ملکوں نے جتنی جتنی مدد دی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں just to keep telling کہ یہ ہمارا status بڑھ رہا ہے so امریکہ بھی ذاری بات ہے جہاں جائے گا وہ یہ باتیں تو کرے گا ہم آپ کو چوائسز دے رہے ہیں ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ دونوں secretary of state blinken کی اور جے شنکر کی آپس میں ایسی chemistry ہے that both are calling each other as tony and jay جے نے یہ کہا ہے جے شنکر نے یہ کہا اور وہ tony کہہ رہے ہیں so look at the level of the confidence and look at the level of the conversation both the countries are having جس میں یہ اس میں german partner بھی ان کی تھی بیٹھی ہوئی تھی جس میں مجھے بڑی important ایک بڑی بات لگی which i really want to share and i think Pakistan is out of the game and how India is is playing the game tony blinken نے یہ کہا کہ if you are not at the table you are on the menu it means کہ اگر آپ table پہ ویڈ کے کھانا نہیں کہا رہے تو یقین آپ کا ہی کھانا کھایا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے so you have to survive so survival of the fittest چاہیے so if you are on the table if you are not on the table you are on the menu مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو survive نہ کیا یہ میسج ہے پاکستان کے لئے بھی کہ ہم تو اس وقت menu بنے ہوئے ہیں and they are on the table جو اگر صحیح بات دیکھی جائے اس خطے میں اگر ہم جو ہم ہے menu میں ہیں ہم کی سیز میں ہمیں تو دنیا کھا رہی ہے اس سینس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بھی ٹانگ مار رہے ہیں وہاں سے بازو مار رہے ہیں وہ دکھا دے رہے ہیں وہ ہمیں یہ کر رہے ہیں ہمارا دشمن کی سازش ہو گئی فلاں ہو گئی فلاں ہو گئی so انڈیا is on the table with the Americans they are talking of everything and پاکستان is in the menu not in terms of انڈیا پاکستان امریکہ نے پاکستان کو menu پہ رکھا ہم نے خود اپنے آپ کو menu میں رکھا ہم خود اپنی جو choices جو ختم ہم نے کر دیا so یہ چیزیں what i have seen is کہ وہ جو اور پھر اس کے بعد جو یہ جو بات تھی نا کہ if the good partners جو choices دیتے ہیں اور smart partners جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ this is what he told انٹونی بلنکن and that was very wise of that was very wise of dr. jay shankar اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ choices ہیں تو اس کا مطلب ہے میں سمارٹ ہوں تو آپ کو مجھے طریف کرنی چاہیے نا کہ بھائی دیکھو سمارٹ پلیر ہے and انڈیا کہتا ہے جی ملٹی پلارٹی کی بات کریں گے ہم دو ملک جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہوں we don't like this so i think that's how dr. jay shankar is defining international politics where he's projecting what is foreign policy when i was teaching foreign policy when i was teaching foreign policy it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment آپ کے اردگرد anarchic environment you have to maximize your interest تو ہم تو ہر چیز چینے سے بنو رہے ہیں ہر چیز چینے سے لے رہے ہیں تمہارا اپنا تو � اپنی سیگنیچر یا انیشل نہیں کر سکتے ہیں اپنے نام کی سپیلنگ پروپر نہیں لکھ سکتے ہیں اور جو یہاں کا تعلیمی نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بدترین نظام ہے جس انسان کو کئی جوب نہیں نہ ملتی ہے اس کو سرکاری سکول میں ٹیچر یہ سیاسی بھرتیاں ہیں جالی ڈگریوں پر جس ملک اور یہ سپیس سائنس ہے اس کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے ایک نرسری پریمری کا بچہ جو ہے اب بچے کی جو نورشمنٹ ہے وہ بیسکلی کرتی ہے جو بیسک رکوائرمنٹ ہے وہ فوڈز کی کیونکہ ہیلدی باڈی بناتا ہے ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ کرتا ہے یہاں پر آپ کی لوگوں خدا کے سٹینڈر دیکھ لیں بچے بارہ ہیں وہ جس بندے کے بارہ بچے ہیں وہ ایک بچے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن بچے شوقین ہے وہ دوستو آئے ہوپ کہ آپ کوئی منتری ہے وہ جو میٹنگ ہے اس کو جوئن کرنے کے لئے وہ پر آئے ہیں اور جب جائش سنکر صاحب نے بولنا شروع کیا تو جیسا کی اس میں ویڈیو میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے سامنے امریکہ کی بیدیس منتری تھی وہ پر ان کے سامنے ان کو یہ بتا دیا اگر امریکہ بھارت کا سچا میتر بننے کی بات کرتا رہتا ہے تو بھارت جو کام کرتا ہے امریکہ بجائی کہ اس میں ٹانگ ڈائے کیونکہ بھارت بھی جرور اگر آپ بھارت کو اپنا میتر سمجھتے ہو تو جو بھارت ہے وہ سوطرند ہے اپنے ڈیسیجن چلتا ہے اور بھارت کما کر چلتا ہے یہ دو بڑے فرق ہے یہاں پر پاکستانی مانگنے کے لئے سعودی عرب جو گلف کنٹریز وہیں جائیں گے یا امریکہ کے پاس جائیں گے جب بھارت یہاں کہیں پر بھی مانگنے کے لئے نہیں جاتا ہے بھارت جو ہے نا اپنے ڈیسیجن سویم لیتا ہے تو اپنے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر بتانا ہم ملیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دلیو دلیو